دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی انٹرسنگ چیز لائے ہوں اگر آپ کو سٹاک مارکٹ سے پیسہ کمانا ہے سٹاک مارکٹ کے بارے میں سکھنا ہے تو میں آپ کے لیے ایک ٹیچر لے کریں ایک ٹیلیگرام چینل لے کریں ٹیلیگرام چینل کا لنک میں کمنٹ باکس میں پنٹ کروں گا وہاں سے جا کے جوائن کر لیجئے یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہیرو زیرو ٹریٹ کیسے لی جاتی ہے ہیرو زیرو ٹریٹ کے بارے میں سکھاتے ہیں دن میں آپ تین چار ہیرو زیرو ٹریٹ لے سکتے ہیں ایسے آپ کو یہ سکھا کے دیں گے ہیرو زیرو ٹریٹ بیسکلی وہ ہوتے ہیں جس میں آپ سو اور پہ لگائے ان کا ہزار یا دس ہزار ہو جائے یا تو زیرو ہو جائے دونوں میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو اچھے سے سکھائیں گے تو میں ان کا نام یہاں ڈال دوں گا اور ان کا بہت سارے فیک چینلوں کے نام پر بنے ہوئے تو میں دیئے گئے لنک سے ہی آپ جائن کریں نہیں تو آپ کو یہاں پر نام دی جائے گا اس کو سرچ کر کے ہی جائن کریں بڑی اچھی فلم ہے آپ اتنے پیار سے پوچھ رہے ہوتی ہے بڑی اچھے فلم ہے کچھ کہنے کی حد نہیں کیا کمال کی فلم بری ہے چھا گئی رانی مکر جی تو اس فلم کہانی کیسے لگی کہانی تو اچھی ہے نا ریل سٹوری ہے کہانی تو بہت اچھی ہے یہی تو بات ہے اس میں وہی تو ہے وہی تو اپنا انڈیان اگدم بہت انڈیان جو وومین ہوتی ہیں اس کا پیار اس میں دکھایا رانی مکر جی کے بہت کامال کر دی اس نے سچھا دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ مہاروے جانا دریں گے نہیں وہ الگ سٹوری ہے لوگ دریں گے نہیں ایسے کے بات نہیں ہے ماں کے اپنے کانون ہیں ہمارے اپنے کانون ہیں عورت کا پیار آنت میں آگے جیتا ہے یہ بات سچی ہے رانی مکر جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑے چار سٹارز دوں گا اس کو چھار اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑی چھی سیریس اور بڑی ہے فلم ہے مزا آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چیارہ اترا ہوا ہے دیکھنی چھی ہے بلک بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی سب پوری فیملی کی فیلم ہے لوگ دیکھیں گے ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لگتی ہے اور جتنے دن اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج دیتی ہے کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فیلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتے دیکھ سکتی ہے حالانکہ فیلم میں کومیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹس کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آڈینس کے لیے ہے پرفورمنسز خال کر سکے اچھے ہیں رانی مکر جی نے تو پورا فیچر اپنے کاندے پر پورا پیچر لے لیا جیم سارب خاص کر کے اچھا کیا ہے نینہ گپتا جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی چار دنگلے کہانی اچھی ہے مجھے فیلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کے کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی موشنل کر دیتی ہے فیلم اور ایک اچھا سبجکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فیلم دیکھنے لائک ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف تھوڑا سا مجھے سلو لگا بلکل ہاف بہت اچھا ہے فیلم دیکھنے لائک ہے یا میسر چارٹس جی امیزنگ مووی اور ایسے فیلم ایک طرح سے ایک آرٹ فیلم دیکھا جائے کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فیلم ہوگی کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فیلم ہوگی اور ایک طرح سے ہم کو نولیج بلی ہے کہ ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتی اچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا ایسا مدر انہوں نے انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے تو آکھوں میں آسو آگے انہوں کی ایکٹنگ ڈیک کر سیسا پرفیکٹ مدر رول شیس دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چھے رانی نے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھتا رانی مکھر جی کو تو ابینے کرنا چاہیے انہوں کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابینے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا is the بیسٹ آل گی فوست آرز موسیس چیڈر جی ورسس نوروی ستارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھ اچھی لگی بہت ایک ٹچ فیل والی مووی ہے ہٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لئے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کندہ دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایز لگتا کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں نوروے والو کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں لیکن بچوں کے لیے وہ حوصلہ بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے کسی کے بھائی جائید سی بات ہے دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیز ہے اور یہ میسیج ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے نا کہ نو مہین پیٹ پہ رکھتی ہے پھر ان کو پر وارش کرتی پر وارش کر تو کوئی بچوں کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کوئی بھی بھی چار اٹھا کی لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو ایمین میں تو اوڈیون کو سجیسٹ کروں گا سجیسٹ کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی وہ سب موووی دیکھیں گی رانی 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 میں تو ایمین ہم تو خود بچ پنس بہت کام تھا اس کے بعد ڈائریک لی آنے کے بعد میس نور میں جن کا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے دنہ کام کیا ہے جس طریقے سے جو ملیں گے مس چیدر جی ورس نوروی میں فلم کو پاس ساڑھے تین سٹار دینا ساڑھے تین دیں رانی مکر جی کافی ٹائم بہت پڑے پڑے پر دکھئے کیسے لگی پچھر کیسے مجھے پچھر پچھر جس طرح سے پچھر لکھا گیا جو ریال events ہے اس کے اور کیونکہ یہ فلم جو ہے پوری ماں کے اوپر بیس ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلم ہی دڑکا ملا کر تو میرے ایساب سے I mean I love the film Every bit of it I love یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کہ نوروی نہیں جانا ہے چھے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں بہت در سے لیا ہے کی جیسے کی میں نے کہا اور لوگ کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی real events پر بیس ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب انسٹرگرام اور فیس بک everywhere we get these ads move to Canada move کو immigrants کو پیسا دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر اندر اندرونی چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until unless you go there you be a part of that crowd you be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tb hi pata chal ta ki asli hat me kya kisadi pafri hai uske ilawa mere hesab se kisi ko pata hi nahi kya chal kya raha ar ye film dekhne ke baad loog norway jana pasan kare 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 people have that you know people hold i mean i don't really have to say anything on that i mean i personally feel that everything is the way it is this is reality and that's how and it's a great film to be made what will be rating for Mrs. Chatterjee vs. Norwek final 4 out of 5 and what do you think public appeal kare paai ki i think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film when the ODT has proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and you know getting to see how people are actually are Indians are actually cheated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know after watching you know it is of things you know to instead of watching any Tom Dick and Harry film come and watch this film I recommend you to watch this film because this is a wonderful film is the that is a is the one one is the one 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 انت میاں کے جیتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی آپ کی رانی مکر جی کو دیکھتا ہے رانی مکر جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑھے چار سٹار دوں گا اس کو اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چیارہ اترا ہوا ہے دیکھنی چاہیے ہر ایک بلکل بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے ماؤت پولیسیٹی ملے گی اس فلم کو ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لگتی ہے اور جتنے دی اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج جاتی ہے کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتے دیکھ سکتی ہے حالانکہ فلم میں کومیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹس کے لیے نہیں ہے نیش آرڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آرڈینس کے لیے ہے پرفارمنسز کھال کر سکے اچھے ہیں پرانی مکر جی نے تو پورا فٹیٹر اپنے کاندے پہ پورا پٹیٹر لے لیا باقی سرک اللہ کارون نے اچھا کام کیا ہے جیم سرک جیم سارت خاص کر کے اچھا کیا ہے نینہ گپتہ جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دیں چار دیں چار چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کے کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی اموشنال کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجیکٹ ہے ڈائریکشن کمال کا ہے ڈائریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف تھوڑا سا مجھے سلو لگا سیکنڈ ہاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائق ہے یا میسر چارٹس جی امیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک آرٹ فلم دیکھا جائے کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی it's not a commercial movie it's an art movie and it's a good ایک طر سے ہم کو knowledge ملی ہے کہ ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے ہمارے بھائی بینڈ کے ساتھ آتیاچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا as a mother انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے تو آکھوں میں آسو آگے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر she's a perfect مردہ رول she has done اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چاہیے رانی نے ایسے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں مردانی میں تو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابھی جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے after all کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا is the best آل گی فور سٹار موسیس چیڈر جی ورسس نوروے سٹارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھا اچھی لگی بہت ایک ٹچ فیل والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کندہ دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایزے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں گا لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی امت اتنی بڑی ہوتی ہے پورے نوروے سے نہیں پورے وہاں کے دیش اور اپنے دیش سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کندہ جو اس کے ہزمن کی فیملی دکھائی ہے اس نے تو رونگ ہی کیا ہے لیکن جو ماں کی ہمت ماں کا ججوہ اپنے بچوں کے لیے وہ حوصلہ اپنے بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے کسی کے بھائی جائر سی باتیں دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسیج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے ہیں کہ نو مہینیں پیٹ میں رکھتی ہیں پھر ان کو پروریس کرتی ہیں پروریس کر کے تو کوئی ماں اپنے بچے کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کوئی بھی ایسار اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو سا امیزنگ میں تو اوڈیون کو سجیسٹ کروں گا سجیسٹ کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی وہ تو سب مووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو بچپنس ان کے بہت بڑے فین آئے اور کافی ٹائم باد ان کی مووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو ویسے تو ان کے کم بے کافی ٹائم باد ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی ٹو میں جو ان کا کام تھا اس کے بعد ڈائریک لی آنے کے بعد میں میسیس نوروے میزنگا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے جنہوں نے کام کیا ہے جس طریقے سے جو ریال میں تھی ان کا کھیردار نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ہے ساتھ ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے کہیں زیادہ بیٹر ایسا لگا انہوں نے خود لے لیا رانی جی مردانی رانی مکر جی کافی ٹائم بار بڑے پر دکھئے کیسے لگی پچھر کیسے مجھے پچھر بہت اچھی لگی جس طرح سے پچھر لکھا گیا ہے جو ریال ایوینٹس ہے اس کے اوپر بیزد ہے فلم اور جس طرح سے پچھر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا سکین پلے وز گوڈ وز گوڈ وز گوڈ وز گوڈ وز گوڈ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکہ ملا کر تو میرے ساپ سے I mean I love the film every bit of it I love it یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کے نورویے نہیں جانا چھئے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں دیکھیں actually بہادر سے لیا ہے جیسے کی میں نے کہا اور لوگ کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی real events پہ بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب instagram or facebook everywhere we get these ads move to Canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this بہت سارے گورنٹ جو ہے switzerland میں ایک جگہ ہے جو immigrants کو پیسہ دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر ہی اندر اندرونی چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until and unless you go there you'll be a part of that crowd you'll be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tabhi پتا چلتا ہے کہ اسریت میں کیا کھیڑی پک رہی ہے اس کے علاوہ میرے حساب سے تو کسی کو پتا ہی نہیں کیا چل کیا رہا ہے اور یہ film دیکھنے کے بارد لوگ نووے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں تو میں بولنے ہی سکتا بکز i don't think people have that you know people hold on to certain things for that matter and the memory is not as sharp or perhaps they don't really hold on to things as long تو اس کے وجے سے norway tourism کے اوپر تو کوئی پڑک نہیں پڑے گا میرے حساب سے اہ otherwise i mean i don't really have to say anything on that i mean i personally feel that everything is the way it is this is reality and that's how and it's a great film to be made what is your rating for mrs. chadijji vs. norway final 4 out of 5 and what do you think public appeal can you i think people should come and watch مجھے ایسا ہے پوریسی میرے اور چیزیں دیکھنے کے بعد پتہ لگتا ہے چیزیں دماغ میں آتی ہے بہت سارے ناللجہ ملتی ہے جندا تو انسیدیڈاہ اوٹھوکی وسوٹی پیمک nummer time ڈک اور ہری فیلم چاہتے ہیں جن میں یہ رکمہ آمدنہ ہے کیونک یہ ایک رکمہ آمدنہ ملتی ہے لیکن دے آمدہ ک لگتا ہوں آپ Benzika پیار رہی ہوتی ہے بڑی آئی فیلم ہے کچھ کہنا کے حد میں کیا کمال کی فلم بنی ہے چھا گئی رانی مکور جی تو اس فلم کہانی کیسے لگی کہانی تو اچھی ہے نا ریل سٹوری ہے تو کہانی تو بہت اچھی ہے ماں اور بچوں کی یہی تو بات ہے وہی تو ہے وہی تو اپنا انڈین اگدم بہت انڈین جو وومن ہوتی ہیں اس کا پیار اس میں دکھایا رانی مکور جی کے بہت کمال کر دی اس نے سچھا دیکھیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ ناروے جاناں ڈریں گے نہیں وہ الگ سٹوری ہے لوگ ڈریں گے نہیں ایسیو کے بات نہیں ہے ماں کے اپنے کانون ہیں ہمارے اپنے کانون ہیں عورت کا پیارہ آنت میں آکے جیتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی آپ کی رانی مکور جی رانی مکور جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑے چار ستار دوں گا ساڑے چار اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑی چھے سیریس اور بڑی ہے فلم مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چہرہ اترا ہوا ہے دیکھنی چاہیے بلکل بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے ماؤت پوبلی سٹی ملے گی اس فلم کو ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لڑتی ہے اور جتنے دیو اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیچ جاتے ہیں کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے اچھا اچھی ہو جاتا ہے حالانکہ فلم میں کومیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹرز کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلیکس آڈینس کے لیے ہے پرفارمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فکچر اپنے کاندے پر پورا پکچر لے لیا باقی سرکلہ کارونے کی اچھا کام کیا ہے جیم سرکلہ کھاس کر کے اچھا کیا ہے نینہ گپتا جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار رہ گیا چار چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی موشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف توڑا سا مجھے سلو لگا مجھے سلو لگا مجھے سکر ہاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائق ہے یا مسر چارٹس جی امیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اس نوٹا کامرشنل مووی اس آرٹ مووی اور ایک طرح سے ہم کو نولیج ملی ہے کی ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتی اچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا ایسا مدر انہوں نے انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے انہوں کی ایکٹنگ دیکھ کر اسی ایک پرفیکٹ مدر رول شیز دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چاہیے رانی نے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھتا رانی مکھر جی کو تو ابینے کرنا چاہیے انہوں کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابینے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم دیکھ کر اور آئندہ لوگ لوگ نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا is the best آل گی پوست آر مسیس چیڈر جی ورسس نوروی ستارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھ سب سے بڑی بات یہ کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کیلئے کیا کرد گزر جاتی ہے وہ اس فلم کرنا دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایزے لگتا کہ ان کو سیمپل ہر چیز کو ہم ختم کر دیں نوروے والوں کو لگتا ہے کہ لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی ہمت اتنی بڑی ہوتی کہ نوروے سے نہیں پورے بہا کے دیشو اور اپنے دیشو سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیشو سے لڑ گئی سب سے بڑی چیز ہیں اور ایک یہ میسج ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے بچوں کو بولتے نا کہ نو مہین پیٹ پہ رکھتی ہیں پھر ان کو پر کرتی پروریس کرتی تو کوئی ماں اپنے بچے کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے کہ ماں نے چھوڑ دیا تو امیزنگ میں تو اوڈیون سجیس کروں گا سجیس کہ سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی وہ سب موووی دیکھیں گی دیکھیں گے رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو خود بچ پنس ان کے بہت بڑے فین رہے اور کافی ٹائم بعد ان کی موووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو ان کے کم بے کافی ٹائم بعد ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی جو ان کا کام تھا اس کے بعد آنے کے بعد میسیس نوروے جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے دونہ کام کیا ہے جس طریقے سے جو ریال میں تھی انہوں کھیردار نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ساتھ ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے زیادہ بیٹر ایسا لگ انہوں نے خود دے لیا رانی جی رانی موکر جی زیادہ ایموشن سکرین پر دیکھے مجھے پچھ ملیں گے ملیں گے میسیس چینڈر جی ورس نوروے میں فلم کو پچھ پچھ سا ساڑھے تین ساڑھے تین دے رانی موکر جی کافی ٹائم بڑے پڑے پڑے پر دکھئے کیسے لگی پچھ مجھے پچھ بہت اچھی لگی جس طرح سکر لکھا گیا جو ریل ایوینت سا اسکے اوکر بیز دے فلم اور جس طرح سکر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا سکر پیس پیس اچھا لگا رانی موکر جی 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 موکر جی 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 انتینشنل تھا اور کیونکہ یہ فلم جی موکر بیز ہے اور انکا کیسا ریاکشن اچھول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکا ملا کر تو میرے ساپ سے I mean I love the film every bit of it I love this film دیکھنے کے بعد لگے یا لوگوں کہ norway نہیں جانا چھے اپنے چھوٹے بچھوں کو لیں دیکھیں اچھلی بادر سے لیا ہے جی جیسے کی میں نے کہا اور لوگ کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی ریل events پر بیس ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب instagram facebook everywhere we get these ads move to canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this بہت سارے government جو switzerland میں جگہ ہے جو immigrants کو پیسہ دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر 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 چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until unless you go there you be a part of that crowd you be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab hi pata chal ki has liat me kya 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 ke lawa kya kya chal kya raha or yye film dekhne ke baad log norway jana pasan karen ke ne pasan karen ke woh ske bar me bone nai sakta because i don't think people have that you know people hold on to certain things for that matter and the memory is not as sharp or perhaps they don't really hold on to things as long to us feel that everything is the way it is this is reality and it's a great film to be made what is your rating for Mrs. Chatterjee vs. Norwek final 4 out of 5 and what do you think public appeal can you I think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice and it is a real film a shkal content ke zaman films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and getting to see how people are actually are Indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know after watching it you comes a a of knowledge to instead of watching any tom dick and harry film come and watch this film I recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch it is a great good film you are asking a great film to say what a good is Rani Mukherjee the film is good story is a good is good this is a good what a Indian man is woman is also telling Rani Mukherjee that is thing this is a good story is not wrong of کیونکہ بات نہیں ہے اور ماں کے اپنے قانون ہے ہمارے اپنے قانون ہے اور عورت کا پیارہ آنت میں آکے جیتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی آپ کی رانی مکر جی کو دیکھتے ہیں رانی مکر جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑھے چار سٹار دوں گا اس کو اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم ہے مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چیہرہ اترا ہوا ہے دیکھنی چاہیے بلکل بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے ماہوٹ پوبلی سٹی ملے گی اس فلم کو ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لگتی ہے اور جتنے دن اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج دیتے ہیں کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے اچھا اچھی بچہ ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتے ہیں ہالانکہ فلم میں کومیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹس کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلیکس آڈینس کے لیے ہے پرفارمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فکچر اپنے کاندے پر پورا پکچر لے لیا باقی سرکلہ کارو نے بھی اچھا کام کیا ہے جیم سرکلہ کارو نے بھی اچھا کام کیا ہے کہ نینہ گپتہ جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دیگلے چار دیگلے چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی موشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائک ہے بلکل کریں گے بلکل کریں گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ آف تھوڑا سا مجھے سولو لگا سکرڈ آف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائک ہے یا میسر چارٹس جی اس آمیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اس نورٹ کامیشنل مووی اس آرٹ مووی ایک طرح سے ہم کو نالیج ملی ہے ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتی اچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا ایسا مدر انہوں نے انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے انہوں کی ایکٹنگ دیکھ کر اسی اپرفیکٹ مدر رول شیز دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چھے رانی نے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھتا رانی مکھر جی کو تو ابینے کرنا چاہیے انہوں کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابینے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا is the best آل گی فو سٹار موسیس چیڈر جی ورسس نوروی ستارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھ اچھی لگی بہت ایک ٹچ فیل والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لئے کیا گزر جاتی ہے وہ اس فلم کر دکھائے ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایزے لگتا کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں نوروے والو کو لگتا ہے کہ لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں گا لیکن ایک ماں بچوں کے لئے کسی سے بھی لڑ جائے کسی کے بھائی جائے سی بات ہے دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیز ہیں اور یہ یہ میسیج ہے سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے نو مہین پیٹ پہ رکھتی ہے پھر ان کو پر وارش کرتی پر وارش کر کے تو کوئی ماں اپنے بچے کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو امیزنگ میں تو اوڈیون کو سجیس کروں گا سجیس کہ وہ تو سب لوگ جائیں گے رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو خود بچ پنس ان کے بہت بڑے فین رہے اور کافی ٹائم بعد ان کی مووی آئی اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی جو ان کا کام تھا اس کے بعد آنے کے بعد میسیس نوروے جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طرح جو ریال میں تھی ان کا کردار نبھایا جو مردانی میسیس چینر سنوروے خواہ مردانی خواہ خواہ جس طرح جس طرح گیا ہے جو real events ہے اس کے اوپر بیزد ہے فلم اور جس طرح سے پیکچر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا the screenplay was good and the acting was phenomenal رانی مکر جی was all pervading in the film جو intentional تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکا ملا کر تو میرے احساب سے I mean I love the film every bit of it I love یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کے نوروے نہیں جانا چاہے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں actually بادر سے لیا ہے جیسے کی میں نے کہا اور لوگوں کو بھی پتا ہے اس بارے میں کہ real events پر بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب انسٹاگرام اور فیس بک everywhere we get these ads move to canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this بہت سارے گورنٹ جو ہے switzerland میں ایک جگہ ہے جو immigrants کو پیسہ دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر ہی اندر اندرونی چیزے کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until and unless you go there you'll be a part of that crowd you'll be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab ہی پتا چلتا ہے کیا کیا کھیڑی پاپ رہی ہے اس کے علاوہ میرے حساب سے تو کسی کو پتا ہی نہیں کیا چل کیا رہا ہے اور یہ فیلم دیکھنے کے بعد لوگ نووے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں تو میں بول نہیں سکتا کیا کسی کو پتا چکڑی پاپ کسی کو پتا رہا ہے اور مجھے آپ کو ایک منتظر کریں؟ اور آپ کو ایک منتظر کرتے ہیں؟ getting to see how people actually are کہ our Indians are actually treated out there It is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things بعد چیزیں دیماگ میں آتی ہے بہت سارے ناللیژی ملتی ہے خود کو تو instead of watching any Tom, Dick and умane film come and watch this film I recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch بڈی اچھی film ہے آپ نے پیار سے پوچھ رہے ہوتی ہے بڑی آئے فلم ہے کچھ کہنے کی حد نہیں کیا کمال کی فلم بری ہے چھا گئی رانی مکور جی تو اس فلم کہانی کیسے لگی کہانی تو اچھی ہے نا ریل سٹوری ہے تو کہانی تو بہت اچھی یہی تو بات ہے اس میں وہی تو ہے وہی تو اپنا انڈین اگدم بہت انڈین جو وومن ہوتی ہیں اس کا پیار اس میں دکھایا رانی مکور جی کے بہت کامال کر دی اس نے سچھا دیکھیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ مہاروے جانا ڈریں گے نہیں وہ الگ سٹوری ہے لوگ ڈریں گے نہیں ایسیو کے بات نہیں ہے ماں کے اپنے قانون ہیں ہمارے اپنے قانون ہیں اور عورت کا پیارہ آنت میں آگے جیتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی رانی مکور جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑھے چار سٹار دوں گا اس کو ساڑھے چار میسے سچائٹر جی اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم ہے مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چہرہ اترا ہوا ہے دیکھنی چھے بلکل بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے ماؤت پوبلی سٹی ملے گی ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لڑتی ہے اور جتنے دن اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج دیتے ہیں کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے اچھا اچھی بچہ ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتی ہے حالانکہ فلم میں کامیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹرز کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آڈینس کے لیے ہے پرفورمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فرکچر اپنے کاندے پر پورا فرکچر لے لیا باقی سرکلا کرونے اچھا کام کیا جیم جیم سار خاص کر کے اچھا کیا نینہ گپتا جی اچھا کیا کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دی چار دی چار چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی موشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجکٹ ہے ڈیاریکشن کامال کا ہے ڈیاریکشن بھی کامال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہافتھوڑا سا مجھے سلو لگا مجھے سیکنڈ ہافتھ بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائق ہے یا مسٹر چارٹس جی امیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اس نوٹا کامیشنل مووی اس آرٹ مووی اور ایک طرح سے ہم کو نولیج ملی ہے ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے ہمارے بھائی بینڈ کے ساتھ آتیا چار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا ایسا مدر انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے ان کی ایکٹنگ ڈیکھ کر سیسا پرفیکٹ مدر رول شیس دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چھے رانی نے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھتا رانی مکھر جی کو تو ابینے کرنا چاہیے ان کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابینے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا is the best آل گی فور سٹار موسیس چیڈر جی ورسس نوروی ستارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھا اچھی لگی بہت ایک ٹچ فلم والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کندہ دکھا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایسے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی ہمت اتنی بڑی ہوتی کہ پورے نوروے سے نہیں پورے وہاں کے دیش اور اپنے دیش سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کا اندر جو اس کے ہزمن کی فیملی دکھائی ہے اس نے تو رونگی کیا ہے لیکن جو ماں کی ہمت ماں کا ججوہ اپنے بچوں کے لیے وہ حوصلہ اپنے بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے گئے کسی کے بھائی جائیڈ سی بات ہے دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسیج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بولتے ہیں کہ نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہیں پھر ان کو پرواریس کرتی ہے پرواریس کرتی ہے تو کوئی ماں اپنے بچے کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی یار کسی بھی کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو سامیزنگ میں تو اوڈیون سے سجیسٹ کروں گا ایمین سجیسٹ کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی وہ تو سب مووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں تو بچے پانس ان کے بہت بڑے فین رہے اور کافی ٹائم بعد ان کی مووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی مردانی میں جو ملتا ہے ویسے تو ان کے کم بے کافی ٹائم بعد ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی 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 ٹوپ میں جو ان کا کام تھا اس کے مردانی مجھے اللہ سکرین پہ چھ مجھے 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 بہت اچھ لگی جس طرح سے پیچھ لکھا گیا ہے جو ریل ایوینٹس ہے اس کے اوپر بیزد ہے فلم اور جس طرح سے پیکچر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا the screenplay was good and the acting was phenomenal رانی مکر جی was all pervading in the film جو intentional تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکہ ملا کر تو میرے اس کے اوپر ساپ سے uh i mean i love the film every bit of it i love it یہ فلم دیکھنے کے بعد لگے گا لوگوں کے نوروے نہیں جانا چاہے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں uh نہیں نہیں دیکھیں actually بادر سے لیا ہے کی جیسے کی میں نے کہا اور لوگوں کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی real events پر بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب instagram or facebook everywhere we get these ads move to canada, move to norway move to new zealand, move to australia there is so much of opportunity there is so much of this بہت سارے گورنٹ جو switzerland میں ایک جگہ ہے جو immigrants کو پیسہ دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر ہی اندر اندرونی چیزے کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until and unless you go there you'll be a part of that crowd you'll be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab ہی پتا چلتا ہے کہ اصلیت میں کیا کھیڑی پپ رہی ہے اس کے علاوہ میرے حساب سے تو کسی کو پتا ہی نہیں کیا چل کیا رہا ہے اور یہ فیم دیکھنے کے بارد لوگ نووے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں تو میں بون نہیں سکتا because i don't think people have that you know people hold on to certain things for that matter and the memory is not as شاہر they don't really hold on to things as long تو اس کے وجہ سے norوے توریزم کے اوپر تو کوئی فرق نہیں اپڑے گا میرے ساپ سے otherwise i mean i don't really have to say anything on that i mean i personally feel that everything is the way it is this is reality and that's how and it's a great film to be made what is your rating for mrs. chadiji vs norweg final 4 out of 5 and what do you think public appeal i think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film آج کل content کے زمانے میں when the oddt has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and you know getting to see how people are actually are indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know after watching films you know you know there are many things in your brain and there are many many knowledge in your mind so instead of watching any tom dick and harry film come and watch this film i recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch thank you so much thank you so much thank you so much بات نہیں ہے اور ماں کے اپنے قانون ہے ہمارے اپنے قانون ہیں اور عورت کا پیارہ آنت میں آکے جیتا ہے یہ بات سچی ہے رانی مکر جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑھے چار سٹار دوں گا اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم ہے مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا تیارہ اترا ہوا ہے دیکھنی چاہیے بلکل بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے مہمت پوبلی سٹی ملے گی اس فلم کو ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لگتی ہے اور جتنے دی اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج دیکھتے ہیں کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتے ہیں ہالانکہ فلم میں کومیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹرز کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آڈینس کے لیے ہے پرفارمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فکچر اپنے کاندے پر پورا پکچر لے لیا باقی سرکلہ کارونے بھی اچھا کام کیا ہے جیم سرکلہ کارونے بھی اچھا کام کیا ہے کہ نینہ گپتہ جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دیں چار دیں چار چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کا کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے ہیں کافی ایموشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجیکٹ ہے ڈائریکشن کمال کا ہے ڈائریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کریں گے بلکل کریں گے جڑ پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ مجھے سلو لگا سکر ہاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائق ہے ڈائریکشن جی سا امیزنگ مووی ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی کامیشنل مووی اور ایک طرح سے ہم کو نالیج بلی ہے ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے بھائی بین کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا ایسا مدر انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا بینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر ایسا مدر رول اور بھی ایسا کام کرتے رہنا چاہیے ایسا ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھتے ہیں رانی مکھر جی کو تو ابھی نے کرنا چاہیے ان کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابھی نے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی نولیج ملے گی ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے after all کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا ہی بیسٹ آل گی پور سٹار مسیس چیڈر جی نوروے ستارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھے اچھی لگی بہت ایک ٹچ فیل والی مووی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کندہ دکھا ہے سب سے بڑی چیز ہے ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں گے نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں ہے لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی ہمت اتنی بڑی ہوتی ہے پورے نوروے سے نہیں پورے وہاں کے دیش سے اور اپنے دیش سے پورا لڑ جاتی ہے بھر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کندہ جو اس کے ہزمن کی فیملی دکھائی ہے اس نے تو رونگی کیا ہے لیکن جو ماں کی ہمت ماں کا ججبہ اپنے بچوں کے لیے وہ حوصلہ اپنے بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائیں کسی کے بھائی جائید سی بات ہے دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے ہیں کہ نو مہینیں پیٹ میں رکھتی ہیں پھر ان کو پروریس کرتی ہے تو کوئی ماں اپنے بچوں کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کہ کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو ایمیزنگ میں تو ایمیزنگ سے سجیز کروں گا ایمین سجیز کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی ہیں وہ تو سب موووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو ایمیزنگ ہم تو خود بچ پنس ان کے بہت بڑے فین رہے ہیں اور کافی ٹائم باد ان کی موووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو ویسے تو ان کے کم بے کافی ٹائم باد ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی تو میں جو ان کا کام تھا اس کے بعد ڈائریکلی آنے کے بعد میں میسیس نوروے میزنگا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے تو انہوں نے کام کیا ہے جس طریقے سے جو ریال میں تھی ان کا کھیردار نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ساتھ ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مکر سے کہیں زیادہ بیٹر ایسا لگا سیریسٹل انہوں نے خود لے لیا رانی جی اور ہمیں تو ماں بھی بن گئے زیادہ ایموشن سی سکرین پر دیکھے پانچ میں سے ملیں گے مسس چینڈر جی ورسس نوروے میں فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار دے رہا ہوں ساڑھے تین دے رہا ہوں رانی مکر جی کافی ٹائم باگ کیسے لگی پیکچر مجھے پیکچر بہت اچھی لگی جس طرح سے پیکچر لکھا گیا ہے جو ریل ایوینٹس ہے اس کے اوپر بیزد ہے فلم اور جس طرح سے پیکچر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا سکرین پلی وز گوڈ ایکٹنگ وز فینومنال رانی مکر جی وز آل پر ویڈنگ جو انٹینشنل تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی پوری ماں کے اوپر بیزد ہے ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکہ ملا کر تو میرے ایساپ سے ایسا ایسا فلم یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کے نوروین نہیں جانا چاہے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں بادر سے لیا ہے جیسے کہ میں نے کہا اور لوگوں کو بھی پتا ہے اس بارے میں میں کی ریل اور اس باپر بیزد ہے اور آج کل کے زمانے ہیں جب انترگرام but اندر بارے کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until you go there and you will be a part of that crowd and you will be a part of that milieu you get into the experience of that matter when you get into that matter you know what happens in it that matter apart from what exactly i don't know sure and when you watch this film people on get to know you miss this film if you like it you can't tell because i don't think people have that اللہ لگتا ہے جسohn پازنے اگرام کرنے کے لئے چیز اب بانشاء اور شب کا پانچک نہیں لگے ہمارے پانچک نہیں لگتا ہے تو میں اور چیز کہ اگر سے نوروے فر جانتے ہیں اور درہیز میں ڈالن نہیں ہے اوہی جانسہ ہمانی پھلتا ہے ہمارے پسنل دے کرنے میں یہاں رہی ہے اور اینھا جانسا ہے نے کہا ہے آپ کی طرف پھرے کرنے کے لئے میں اینے ملانہ کیا رائیں آفتا ہے اور مجھے ہیں؟ چاہتا ہے؟ اور کیا جاتا ہے؟ اس کے دن میں اپنے کا شکریہ دیا ہے؟ getting to see how people actually are indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know aso films кат Spirit you know different things in your mind and you get more knowledge so instead of watching any Tom, Dick & Harry film judge me because this is a wonderful film to watch بڑی اچھی فلم ہے آپ اتنے پیار سے پوچھ رہے ہوتی ہے بڑی اچھی فلم ہے کچھ کہنے کی حد نہیں کیا کمال کی فلم بری ہے چھا گئی رانی مکور جی تو اس فلم کہانی کیسے لگی کہانی تو اچھی ہے نا ریل سٹوری ہے تو کہانی تو بہت اچھی ہے ماں اور بچوں کی کہانی یہی تو بات ہے اس میں وہی تو ہے وہی تو اپنا انڈین اگدم بہت انڈین جو وومن ہوتی ہیں اس کا پیار اس میں دکھایا رانی مکور جی کے بہت کامال کر دی اس نے سچا دیکھیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ ماروے جانا ڈریں گے نہیں وہ الگ سٹوری ہے لوگ ڈریں گے نہیں ایسے او کے بات نہیں ہے ماں کے اپنے قانون ہیں ہمارے اپنے قانون ہیں عورت کا پیارہ آنت میں آگے جیتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی آپ کی رانی مکور جی کے بات رانی مکور جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑے چار سٹار دوں گا اس کو اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چیہرہ اترا ہوا ہے دیکھنی چاہیے بلکل بہت ضروری فلم ہے فیملی فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے مہت پوبلی سٹی ملے گی ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لڑتی ہے اور جتنے بھی اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج جاتی ہے کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے اچھا اچھا بنا ہے اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتے دیکھ سکتی ہے حالانکہ فلم میں کومیڈی ایسا کم ہے توڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹرز کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آڈینس کے لیے ہے پرفورمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فکچر اپنے کاندے پر پورا پچھل لے لیا باقی سرکلا کروں نے بھی اچھا کام کیا ہے جیم سارب خاص کر کے اچھا کیا ہے نینہ گپتا جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دنگلے چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی موشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائک ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف تھوڑا سا مجھے سلو لگا مجھے سکرڈ ہاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائک ہے مجھے چارٹس جی اس آمیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اس نورٹ کامیشنل مووی اس آرٹ مووی اور ایک طرح سے ہم کو نولیج ملی ہے کہ ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتی اچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا مطبع اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا ایسا مدر انہوں نے انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے انہوں کی ایکٹنگ دیکھ کر اسی اپرفیکٹ مدر رول شیز دن اور بھی ایسا کام کرتے رہنا چھے رانی نے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھا رانی مکھر جی کو تو ابینے کرنا چاہیے انہوں کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابینے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم دیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا is the بیسٹ آل گی فورسٹار موسیس چیڈر جی ورسس نوروی ستارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھ اچھی لگی بہت ایک ٹچ فیل والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لئے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کندہ دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایز لگتا کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ختم کر دیں نوروے والو کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی حمد بچوں کے لیے وہ حوصلہ بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے کسی کے بھائی جائی دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیز ہے اور ایک یہ میسج ہے سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمد ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے نا کہ نو مہین پیٹ پہ رکھتی ہے پھر ان کو پر واریس کرتی پر واریس کر تو کوئی ماں اپنے بچے کو ایتے تھوڑی سوڑ دے گی کسی بھی کوئی بھی بھی چار اٹھا کے لے جائے کہ ماں نے چھوڑ دیا تو امیزنگ میں تو اوڈیون کو سجیس کروں گا سجیس کہ وہ سب لوگ جائیں گے رانی کا کام رانی رانی میں تو امیزنگ ہم تو خود بچپن سوڑ بہت بڑے فین رہے اور کافی ٹائم بعد ان کی مووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو مل بیسے تو کافی ٹائم بات ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی ٹوپ بات مردانی بات مردانی رانی مکر جی مردانی جو انتینشنل تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور انکا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی دڑکا ملا کر تو میرے ساپ سے امیین لب دو فلم ایبی لوگو کہ نوروی نہیں جانا چھے اپنے چھوٹے بچھوں کو لیں دیکھیں بادر سے لیا ہے کی جیسے کی میں نے کہ اور لوگ کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی ریال events پر بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب انسٹرگرام اور فیس بک everywhere we get these ads move to canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this and switzerland make a جگہ ہے جو immigrants کو paisا دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but and dher in dher chise kya ha it n until unless kya 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 chal kya raha or yih film dekhne ke baad lhoog norway jana pasan karen ke nai pasan kare ke woh uske parame me mh bol na hi sakta because i don't think people have that you know people hold on to certain things that matter and the memory is not as sharp or perhaps they don't really hold on to things as long to uske wajay se norway tourism ke upar to koi farak ne upadega mere saap se otherwise i mean i don't really have to say anything on that i mean i personally feel that everything is the way it is this is reality and that it's a brave hint to be made what is your rating for Mrs. Chatterjee vs. Norway final 4 out of 5 and what do you think public appeal can you film i think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film when the ODT has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the to see how people are actually are indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know after watching films you know is of things in your mind and knowledge is so instead of watching any Tom Dick and Harry film come and watch this film I recommend you to watch this film is which is a film a film Rani Mukherjee is a film how did look at the is a good story and the story is a story that a Indian woman who is a love and Rani Mukherjee is بہت کامال کر دیو ستا ہے سچھا دیکھیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ ماروے جانا ڈریں گے نہیں وہ الگ سٹوری ہے لوگ ڈریں گے نہیں ایسیوں کے بات نہیں ہے ماں کے اپنے قانون ہے ہمارے اپنے قانون ہے عورت کا پیارہ آنت میں آکے جیتتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی آپ کی رانی مکر جی رانی مکر جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑھے چار سٹار دوں گا اس کو اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم ہے مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چیہرہ اترا ہوا ہے دیکھنی چھے بلکبول بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے مہت پولی سٹی ملے گی ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لڑتی ہے اور جتنے بھی اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیٹھ جاتی ہے کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے اچھا اچھا بنا ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتی ہے حالانکہ فلم میں کامیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹس کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آڈینس کے لیے ہے پرفورمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فکچر اپنے کاندے پر پورا پچھر لے لیا باقی سرکلہ کارو نے بھی اچھا کام کیا ہے جیم سب جیم سارب خاص کر کے اچھا کیا ہے نینہ گپتہ جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دیں چار دیں چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی ایموشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائک ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ حاف مجھے سلو لگا مرسٹ حاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائک ہے یہاں مسر چاردس جی اس آمیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اس نورتا کامیشنل مووی اس آرٹ مووی اور ایک طرح سے ہم کو نولیج ملی ہے ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتی اچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی کا ایسا مدر انہوں نے انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابھینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابھینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگئے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر سیسا پرفیکٹ مہدر رول شیسے دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چھئے رانی نے ایسے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چھئے مردانی میں تو ہم دیکھتا رانی مکھر جی کو تو ابھینے کرنا چاہیے ان کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابھینے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا ہی بیسٹ آل گی فور سٹار موسیس چیڈر جی ورسس نوروے سٹارنگ رانی مکر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھا اچھی لگی بہت ایک ٹچ فلم والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کندہ دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایزے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہر چیز کو ہم ختم کر دیں گے نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی ہمت اتنی بڑی ہوتی ہے پورے نوروے سے نہیں پورے وہاں کے دیش اور اپنے دیش سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کندہ جو اس کے ہزمن کی فیملی دکھائی ہے اس نے تو رونگی کیا ہے لیکن جو ماں کی ہمت ماں کا ججوہ اپنے بچوں کے لیے وہ حوصلہ اپنے بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے گئے کسی کے بھائی جائر سی بات دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسیج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے ہیں کہ نو مہینیں پیٹ میں رکھتی ہیں پھر ان کو پروریس کرتی ہیں پروریس کر کے تو کوئی ماں اپنے بچے کو اہتے تھوڑی چھوڑ دے گی یار کسی بھی کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو ساں امیزنگ میں تو اوڈیون کو سجیسٹ کروں گا ایمین سجیسٹ کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی وہ تو سب مووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو ہم تو خود بچ پنس ان کے بہت بڑے فین رہے اور کافی ٹائم بعد ان کی مووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی مردانی میں جو ملتا ہے ویسے تو انہوں نے کافی ٹائم بعد ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی جو ان کا کام تھا اس کے بعد ڈائریک لی آنے کے بعد میں میسیس نوروے میزنگا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا تو لگتا ہے ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مردانی کہیں زیادہ بیٹر ایسا لگا سیریسٹی انہوں نے خود لے لیا رانی چیز اور مردانی ماں بھی بن گئے زیادہ ایموشن زیادہ ایموشن سے سکرین پر دیکھے مرد یہ ہے پانچ میں سے ملیں گے میسیس چینڈر جی ورسیس نوروے میں فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار دینا ساڑھے تین دیکھئے رانی مکر جی کافی ٹائم بار کڑے پڑے پر دیکھئے کیسے لگی پچھر کیسے مجھے پچھر بہت اچھی لگی جس طرح سے پچھر لکھا گیا ہے جو ریل ایوینٹس ہے اس کے اوکر بیزد ہے فلم اور جس طرح سے پچھر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا the screenplay was good and the acting was phenomenal رانی مکر جی was all پرویڈنگ in the film جو انٹینشنل تھا اور کیونکہ یہ فلم جو ہے پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکہ ملا کر تو میرے ساپ سے I mean I love the film every bit of it I love it یہ یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کے نوروے نہیں جانا چھئے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں بہت در سے لیا ہے جیسے کی میں نے کہا اور لوگ کو بھی پتا ہے اس بارے میں کہ ریل ایوانس پہ بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب انسٹرگرام اور فیس بک everywhere we get these ads move to canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this بہت سارے government جو سوزلین میں ایک جگہ ہے جو immigrants کو پیسہ دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر اندر اندرونی چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until unless you go there you be a part of that crowd you be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab hi پتہ چلتا کہ اسلیت میں کیا خیردی پپری ہے اس کے ilاوہ میرے hesab سے کسی کو پتہ ہی نہیں کیا چل کیا رہا اور یہ film دیکھنے کے بارد لوگ نوووے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں بول ساتھنے 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 نہیں ساتھنے ساتھنے رہے پھب کریں ساتھنے کھا پسند شاہ پسند رہا بہن ساتھنے پسند کیا چیلت ساتھنے میری ٹھے کیا رہا رائیں ٹھے جی 4 out of 5 and what do you think public appeal i think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film when the oddt has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and getting to see how people are actually our indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know after watching films you know it is a lot of things in your mind and you get a lot of knowledge so instead of watching any tom dick and harry film come and watch this film i recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch that is a great film that is a great film that is a great film this is a great film this is a great film so that is a great film that is a great film that is a great film ڈائلوگ بہت اچھے ہیں کافی اموشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجیکٹ ہے ڈائریکشن کمال کا ہے ڈائریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف تھوڑا سا مجھے سلو لگا مرد سکرڈ ہاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائق ہے سا چاہیے جیسے آمیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اس نومتا ہمیشنل مووی ایک طرح سے ہمکو نولیج بھی لی ہے کی ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتیا چار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ابینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر اسی اپر فیکٹ مرد رول شی اس دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چاہیے رانی نے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھتے ہیں رانی مکھر جی کو تو ابینے کرنا چاہیے ان کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابینے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی نالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا ہی بیسٹ آل گی فو سٹار موسیس چیڈر جی ورسس نوروی سٹارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھا اچھی لگی بہت ایک تچ فیل والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایک ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لئے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کرنا دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایزے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں گے نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں گا لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی حمد اتنی بڑی ہوتی ہے پورے نوروے سے نہیں پورے وہاں کے دیش اور اپنے دیش سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کا اندر جو اس کے حجمن کی فیملی دکھائی ہے اس نے تو رونگ ہی کیا ہے لیکن جو ماں کی حمد ماں کا ججبہ اپنے بچوں کے لئے وہ حوصلہ اپنے بچوں کے لئے کسی سے بھی لڑ جائے گئے کسی کے بھائی جائے سی بات ہے دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسیج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمد ہر چیز سے کیسے بچوں کو بولتے ہیں نا کہ نو مہینے پیٹ پہ رکھتی ہیں پھر ان کو پروریس کرتے ہیں پروریس کر کے تو کوئی ماں اپنے بچے کو اہتے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کہ کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو اس نے امیزنگ میں تو اوڈیون سے سجیسٹ کروں گا ایمین سجیسٹ کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی وہ تو سب مووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو یار اس نے امیزنگ ہم تو خود بچپن سنجھے بہت بڑے فین آئے اور کافی ٹائم بعد ان کی مووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو ویسے تو ان کا کم بے کافی ٹائم بعد ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی ٹو میں جو ان کا کام تھا اس کے بعد ڈائریکلی آنے کے بعد میں میسیس نوروے امیزنگا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے تو انہوں نے کام کیا ہے جس طریقے سے جو ریال میں تھی ان کا کھیردار نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ہے ساتھ ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے سے کہیں زیادہ بیٹر ایسا لگا انہوں نے خود لے لیا رانی جی اور ہمیں تو ماں بھی بن گئے تو ایک زیادہ ایموشن ایک زیادہ ایموشن سے دردہ ملیں گے میسے چیدر جی وسنورویگ میں فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین شڈار دینا ساڑھے تین رانی مکر جی کافی ٹائم برگ پڑے پڑے پر دکھئے کیسے لگی پچر کسی مجھے پچر بہت اچھی لگی جس طرح سے پچر لکھا گیا ہے جو ریال ایونٹس ہے اس کے اوکر بیزد ہے فلم اور اور جس طرح سے پیچھر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا the screenplay was good and the acting was phenomenal Rani Mukherjee was all pervading in the film جو intentional تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیس ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکہ ملا کر تو میرے ساپ سے I mean I love the film every bit of it I love it یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کے نوروے نہیں جانا چھے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں actually بادر سے لیا ہے جیسے کی میں نے کہا اور لوگوں کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی real events پر بیس ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب انسٹرگرام اور فیس بک everywhere we get these ads move to Canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this بہت سارے گورنٹ جو انسٹرگرام ایک جگہ ہے جو immigrants کو پیسہ دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر ہی اندر اندرونی چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until and unless you go there you'll be a part of that crowd you'll be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab ہی پتا چلتا ہے کہ اصلیت میں کیا کھیا کھیڑی پاک رہی ہے اس کے علاوہ میرے حساب سے تو کسی کو پتا ہی نہیں کیا چل کیا رہا ہے اور یہ فیم دیکھنے کے بااد لوگ نوروے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں تو میں بول نہیں سکتا because i don't think people have that you know people hold on to certain things for that matter and the memory is not as sharp or perhaps they don't really hold on to things as long تو اس کے وجہ سے نوروے ٹوریزم کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے حساب سے otherwise i mean i don't really have to say anything on that i mean i personally feel that everything is the way it is this is reality and that's how and it's a great film to be made what is your rating for Mrs. Chatterjee vs. Norwek 4 out of 5 and what do you think public appeal کر پائے گی i think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film آج کل content کے زمانے میں when the OTT has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and you know getting to see how people are actually our Indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know aisi films dekھنے کے بعد پتہ لگتا ہے بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہے بہت سارے ناللیج ملتی ہے خود کو تو instead of watching any Tom, Dick & Harry film come and watch this film I recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch بڑی دکھا ہے رانی مگر جی کے بہت کامال کر دی اس نے سچا دیکھیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ ماروے جانا ڈریں گے نہیں وہ الگ سٹوری ہے لوگ ڈریں گے نہیں ایسیوں کے بات نہیں ہے اور ماں کے اپنے قانون ہے ہمارے اپنے قانون ہے اور عورت کا پیارہ آنت میں آگے جیتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی آپ کی رانی مگر جی کے رانی مگر جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑھے چار سٹار دوں گا اس کو اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑی چھی سیریس اور بڑی ہے فلم ہے مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چیارہ اترا ہوا ہے دیکھنی چھی ہر ایک بلکل بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی فلم ہے فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے ماؤت پوبلی سٹی ملے گی اس فلم کو ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لگتی ہے اور جتنے دی اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج دیتے ہیں کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتی ہے حالانکہ فلم میں کومیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹرز کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آڈینس کے لیے ہے پرفارمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فٹچر اپنے کاندے پر پورا پٹچر لے لیا ہے باقی سرکلا کروں نے بھی اچھا کام کیا ہے جیم سب جیم سار خاص کر کے اچھا کیا ہے نینہ گپتا جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دیں چار دیں چار دیں چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کے کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی موشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجیکٹ ہے ڈیاریکشن کامال کا ہے ڈیاریکشن بھی کامال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کریں گے بلکل کریں گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف تھوڑا سا مجھے سلو لگا سکرڈ ہاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائق ہے یا میسر چارٹس جی امیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی کامیشنل مووی اور ایک طرح سے ہم کو نولیج ملی ہے ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے بھائی بینڈ کے ساتھ آتیاچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی گا ایسا مدر انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا بینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے ان کی اکٹنگ ڈیک کر ایسا مدر رول یہ اسے مدر رول اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چھے رانی نے ایسا ایموشنل رول مردانی میں تو ہم دیکھتا ہے رانی مکھر جی کو ابھی نے کرنا چاہیے ان کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابھی نے جرور کرنا چاہیے یہ پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے لوگوں انڈین کے ساتھ تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیک کر اور آئندہ لوگ لوگ نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا is the best آل گی 4 stars مسیس چیڈر جی ورسس نوروے ستارنگ رانی مکھر جی فلم میں نے دیکھی فلم مجھا اچھی لگی بہت ایک تچ فیل والی موووی ہے سب سے بڑی بات یہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے ماں اپنے بچوں کے لئے گزر جاتی ہے سب سے بڑی چیز ہے ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایسے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں گے نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں گا لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی ہمت اتنی بڑی ہوتی ہے پورے نوروے سے نہیں پورے وہاں کے دیش سے اور اپنے دیش سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کا اندر جو اس کے ہزمن کی فیملی دکھائی ہے اس نے تو رونگی کیا ہے لیکن جو ماں کی ہمت ماں کا ججوہ اپنے بچوں کے لیے وہ حوصلہ اپنے بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے گی کسی کے بھائی جائید سی بات ہیں دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے ہیں نو مہینیں پیٹ پہ رکھتی ہیں پھر ان کو پروریس کرتی ہیں پروریس کر کے تو کوئی ماں اپنے بچوں کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کہ کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا میں تو اوڈیون کو سجیس کروں گا سجیس کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی ہیں وہ تو سب موی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو ہم تو خود بچپنس ہوں جو بہت بڑے فین رہے ہیں اور کافی ٹائم بعد ان کی مووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو مردانی میں جب انہوں نے مردانی 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 میں جو ان کا کام تھا اس کے بعد ڈائریک لی آنے کے بعد میں میسیس نوروے وہ لگا ہی نہیں ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے تو انہوں نے کام کیا ہے جس طریقے سے جو ریال میں تھی ان کا کھیردار نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ہے ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے زیادہ بیٹر ایسا لگا انہوں نے خود لے لیا رانی جی اور ہمیں تو ماں بھی بن گئے ایک زیادہ ایموشن سکرین پر دیکھیں ملیں گے ملیں گے میں فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار دے رہا ہوں ساڑھے تین دے رانی مکر جی کافی ٹائم بڑے پڑے پر دیکھیں کیسے لگے پچھر کیسے مجھے پچھر بہت اچھی لگی جس طرح سے پچھر لکھا گیا ہے جو ریال ایوینٹس ہے اس کے اوپر بیزد ہے فلم اور جس طرح سے پچھر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا the screenplay was good and the acting was phenomenal رانی مکر جی was all pervading in the film جو انٹینشنل تھا اور اور کیونکہ یہ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلم ہی تڑکہ ملا کر تو میرے اساپ سے این ابx ملا کریں این ابx جو ٹھوڑا بھی یہ فلم دیکھنے کے بعد لگے گا یہ لوگوں کے نوروے نہیں جانا چھئے اپنے چھوٹے بچھوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں جیسے کی میں نے کہا اور لوگوں کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی ریلی ویڈس پر بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب انسٹرگرام اور فیس بک everywhere we get these ads move to canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this بہت سارے گورنٹ switzerland میں ایک جگہ ہے جو immigrants کو پیسہ دیتے ہیں and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but اندر ہی اندر اندرونی چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until unless you go there you'll be a part of that crowd you'll be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab ہی پتا چلتا ہے کہ اصلیت میں کیا کھیسیڈی پپ رہی ہے اس کے علاوہ میرے حساب سے تو کسی کو پتا ہی نہیں کیا چل کیا رہا ہے اور یہ فلم دیکھنے کے بعد لوگ نوروے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں تو میں بون نہیں سکتا because I don't think people have that you know people hold on to certain things for that matter and the memory is not as sharp or perhaps they don't really hold on to things as long تو اس کے وجہ سے نوروے توریزم کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے ساب سے otherwise I mean I don't really have to say anything on that I mean I personally feel that everything is the way it is this is reality and that's how and it's a great friend to be made what is your rating for Mrs. Chatterjee vs. Norwek finalist 4 out of 5 and what do you think public appeal i think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film aaj kal content ke zamaane mein when the ODT has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and you know getting to see how people are actually our Indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know aesie films dhgneke baad pata lagtai bhout sari cheeze dhimag mein aati hai bhout sari knowledge miltie kud ko to instead of watching any tom dick and harry film come and watch this film i recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch bhout sari bhout sari aati 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 kya kamal ki film bhariyan chha gai rani mukharji to is film khani 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 to achi aati real story khani to bhout achi maa or bach khani ye to vat aati is maa aati bach khani 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 اور بڑی ٹاپ کی بیک چیرہ ساڑھے چار سٹار دوں گا اس کو اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چہرہ اترا ہوا ہے دیکھنی چاہیے بلکبول بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لگتی ہے اور جتنے دیو اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیٹھ جاتی ہے کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے اچھا اچھا بنا ہے اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتی ہے فلم میں کامیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماسٹس کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلیکس آڈینس کے لیے ہے پرفارمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فرکچر اپنے کاندے پر پورا پرچر لے لیا باقی سرکلہ کارو نے بھی اچھا کام کیا ہے جیم سرکلہ کارو نے بھی جیم سارت خاص کر کے اچھا کیا ہے نینہ گپتہ جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دیگلے چار دیگلے چار چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کے کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے ہیں کافی ایموشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائک ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف توڑا سا مجھے سلو لگا مجھے سکر ہاف بہت اچھا ہے فلم دیکھنے لائک ہے یا مرسل چاردس جی امیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اور ایک طرح سے ہم کو نولیج ملی ہے کہ ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتیا چار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام کیسا تھا رانی کا ایسا مدر انہوں نے انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا عبینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا عبینے کیا انہوں نے میرے تو آنکھوں میں آسو آگئے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر سیسے پرفیکٹ مردہ رول شیسے دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چاہیے رانی نے ایسے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھا گئے رانی مکھر جی کو تو عبینے کرنا چاہیے ان کو بہت اچھی ایکٹرس ہے اب انہیں جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا انڈیا ہے ایسا ہی بیسٹ آل گی فور سٹار موسیس چیڈر جی ورسس نوروے ستارنگ رانی مکر جی فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھا اچھی لگی بہت ایک ٹچ فلم والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کندہ دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایسے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں گے نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں گا لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی ہمت اتنی بڑی ہوتی ہے پورے نوروے سے نہیں پورے وہاں کے دیش اور اپنے دیش سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کندہ جو اس کے ہزمن کی فیملی دکھائی ہے اس نے تو رونگی کیا ہے لیکن جو ماں کی ہمت ماں کا ججوہ اپنے بچوں کے لیے وہ حوصلہ اپنے بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے گئے کسی کے بھائی جائر سی بات دیش سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیش سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسیج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے ہیں کہ نو مہینیں پیٹ میں رکھتی ہیں پھر ان کو پروریس کرتی ہیں پروریس کر کے تو کوئی ماں اپنے بچے کو اہتے تھوڑی چھوڑ دے گی یار کسی بھی کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو سا امیزنگ میں تو اوڈیون سے سجیسٹ کروں گا ایمین سجیسٹ کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو ماں لوگ جتنی وہ تو سب مووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو ہم تو خود بات ہوا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی ٹو میں جو ان کا کام تھا اس کے بعد ڈائریکلی آنے کے بعد میں میسیس نوروے میزنگا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے تو انہوں نے کام کیا ہے جس طریقے جو ریال میں تھی ان کا کھیردار نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ہے ساتھ ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے زیادہ بیٹر ایسا لگا سیریشل انہوں نے خود لے لیا رانی جی اور مہا بھی بن گئے تو ایک زیادہ ایموشن ایک زیادہ ایموشن سی سکرین پر دیکھے مرد یہ ہے کہ ملیں گے ملیں گے میسیس چیدر جی ورسس نورویگ میں فلم کو پاس میں سے ساڑھے تین سٹار دینا ساڑھے تین دیکھئے رانی مکر جی کافی ٹائم بار پڑے پڑے پر دکھئے کیسے لگی پچھر کیسے مجھے پچھر بہت اچھی لگی جس طرح سے پچھر لکھا گیا ہے جو ریل ایوینٹس ہے اس کے اوکر بیزد ہے فلم اور جس طرح سے پچھر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا the screenplay was good and the acting was phenomenal رانی مکر جی was all pervading in the film جو intentional تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکہ ملا کر تو میرے ساپ سے I mean I love the film every bit of it I love it یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کے نورویے نہیں جانا چھے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں actually بادر سے لیا ہے کی جیسے کی میں نے کہا اور لوگوں کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی real events پر بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب instagram or facebook everywhere we get these ads move to canada move to norway move to new zealand move to australia there is so much of opportunity there is so much of this bohat sari government switzerland me a جگہ ہے جو immigrants ko paisa دیتے hain and they invite the immigrants over there so all of these things are there in place people find it really exciting but andar hi andar andar ni چیز kya hai chan until unless you go there you be a part of that crowd you be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab hi pata chal that ki kya 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 chal kya raha and yhe film dekhne ke baad loog nove jana pasan kare kya nai pasan kya 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 that matter and the memory is not as shab or perhaps they don't really hold on to things as long to us ke wajay se norway tourism ke opar to kya kya parak ne padega mire saap se otherwise I mean I don't really have to say anything on that I mean I personally feel that everything is the way it is this is reality and that it's a brave to be made what will be your rating for Mrs. Chatterjee vs Norwek final four out of five and what do you think public appeal can you I think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film a skal content ke zaman when the ODT has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and you know getting to see how people are actually are Indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know a lot of things come to know so instead of watching any tom dick and harry film come and watch this film I recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch a very good film you are asking a big film to say what a film is Kamal is Rani Mukherjee is Rani how is this film the story is good the real story is the story is very good the story this is the truth the mother the mother took his children the way she is the Indian woman is the love of her she is of her Rani Mukherjee is very good what do you think do you think that people will be scared it is a different story that people will be scared of نہیں ایسے کہ بات نہیں ہے اور ماں کے اپنے قانون ہے ہمارے اپنے قانون ہے عورت کا پیارہ آنت میں آگے جیتا ہے یہ بات سچی ہے رانی مکر جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑھے چار ستار دوں گا اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھے سیریس اور بڑی ہے فلم ہے مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چیارہ اترا ہوا ہے دیکھنی چاہیے بلکل بہت ضروری فلم ہے یہ فیملی سب پوری فیملی کی فلم ہے لوگ دیکھیں گے ماہوٹ پوبلی سٹی ملے گی اس فلم کو ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں کا پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لگتی ہے اور جتنے دی اس کو مشکلات آتی ہے وہ سب اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج دیکھتے ہیں کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا ہے تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم ہے تو اور اچھا ہوتا ہے فیملی بیٹھ سکتے ہیں حالانکہ فلم میں کومیڈی ایسا کم ہے تھوڑا فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے ماشرز کے لیے نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی پلکس آڈینس کے لیے ہے پرفارمنسز خال کر سکے اچھا ہے رانی مکر جی نے تو پورا فرکچر اپنے کاندے پر پورا پرچر لے لیا باقی سرکلہ کارونے کی اچھا کام کیا ہے جیم سرکلہ کارونے کی اچھا کیا ہے نینہ گپتا جی اچھا کیا ہے کیا ریڈنگ رہ گیا آپ کی میں چار دیگلے چار دیگلے چار چار کہانی اچھی ہے مجھے فلم کے کہانی اور پرانی مکر جی کے کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی موشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجیکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کریں گے بلکل کریں گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ ہاف تھوڑا سا مجھے سلو لگا مرسٹ ہاف بہت اچھا ہے دیکھنے لائق ہے سرسٹ اٹھر جی اس آمیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آرٹ فلم ہوگی اس نورٹ کامیشنل موی اس آرٹ موی ایک طرح سے ہم کو نولیج بھی لیے ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتی اچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسا اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پر کام کیسا تھا رانی کا ایسا مدر انہوں نے تو ہم کو رولائی دیا اس عبینے کر کے ایسا ایسا رول کر کے بہت اچھا عبینے کیا انہوں نے ہمارے میرے تو آنکھوں میں آسو آگے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر اسے پرفیکٹ مہدر رول شی اس دن اور بھی ایسے کام کرتے رہنا چاہیے رانی نے ایسے ایموشنل رول سے کرنا چاہیے مردانی میں تو ہم دیکھا گے رانی مکھر جی کو تو ابھی نے کرنا چاہیے ان کو بہت اچھی ایکٹرس ہے ابھی نے جرور کرنا چاہیے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی نولیچ ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے اپنے لوگوں انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم ڈیکھ کر اور آئندہ لوگ نہیں سوچیں گے ہم لوگ اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں جانا ہے ہمارا انڈیا ہی بیسٹ ہے آفٹر آل کچھ بھی کنٹری میں جاؤ انڈیا ہی بیسٹ آل گی پوست آرز میسیس چیدر جی ورسس نوروے ستارنگ رانی مکھر جی آہ فلم میں نے دیکھی بھائی فلم مجھے اچھی لگی بہت ایک ٹچ فیل والی مووی ہے ہیٹ کو ٹچ کر گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر گزر جاتی ہے وہ اس فلم کرنا دکھایا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انڈیا لیڈی جو نوروے میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اور بہت ایسے لگتا ہے کہ ان کو سیمپل ہے ہر چیز کو ہم ختم کر دیں گے نوروے والوں کو لگتا ہے کہ ہم لے لیا ہے یہ کچھ کر نہیں گا لیکن ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی ہمت اتنی بڑی ہوتی ہے پورے نوروے سے نہیں پورے بہا کے دیسے اور اپنے دیس سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے اور جو فلم کا اندر جو اس کے حجمن کی فیملی دکھائی ہے جن اس نے تو رونگی کیا ہے لیکن جو ماں کی ہمت ماں کا ججوہ اپنے بچوں کے لیے وہ حوصلہ بچوں کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے گی کسی کے بھائی جائیڈ سی بات ہے دیس سے لڑ گئی دیس سے لڑ گئی ایک تو ہوتا کہ پرسنل انسان اپنی فیملی سے لڑتا وہ ایک ماں پورے دیس سے لڑ گئی سب سے بڑی چیزیں اور ایک یہ میسیج ہے ایمین ویسے تو ہر سب کی ماں ہے سب کی ماں ہمت ہر چیز سے کیسے بچوں کو بھولتے نا کہ نو مہینے پیٹ پہ رکھتی ہے پھر ان کو پروریس کرتی ہے پروریس کر کے تو کوئی ماں اپنے بچوں کو ایتے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کہ کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو ایمین میں تو اوڈیون سے سجیس کروں گا ایمین سجیس کیا وہ تو سب لوگ جائیں گے موسیلی تو تو ماں لوگ جتنی وہ تو سب مووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو یار ایسا امیزنگ ہم تو خود بچ پنس ان کے بہت بڑے فین رہے ہیں اور کافی ٹائم باد ان کی مووی آئی ہے اس سے پہلے مردانی تھی مردانی مردانی میں جو ان کے کم بے کافی ٹائم باد ہوگا تھا لیکن مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی جو ان کا کام تھا اس کے بعد ڈائریکلی آنے کے بعد مردانی میں مسیس نوروے مردانی میں جنگا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جس طریقے تو انہوں نے کام کیا ہے جس طریقے جو ریال میں تھی انہوں نے کیردار نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ہے ویسے تو وہ انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے کہیں زیادہ بیٹر ایسا لگا سیریسٹی انہوں نے خود دے لیا رانی چیل سمجھ ماں بھی بن گئے زیادہ ایموشن سی سکرین پر دیکھے پانچ پر ملیں گے مسیس چینڈر جی ورسیس نوروے میں فلم کو پانچ پر ساڑھے تین سٹار دینا ساڑھے تین دیکھیں رانی مکر جی اور جس طرح سے پیچر کا پیس تھا مجھے کافی اچھا لگا سکرین پلے ورسیسٹی 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 رانی مکر جی ورسیسٹی ورسیسٹی جو انٹینشنل تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیسج ہے اور ان کا کیسا ریاکشن ایکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکا ملا کر تو میرے ساب سے ایمین لب دو فلم ایمین بیٹو فیٹو فیٹو ایمین یہ فلم دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا لوگوں کے نوروی نہیں جانا چاہے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں دیکھیں بہت در سے لیا ہے جیسے کی میں نے کہا اور لوگوں کو بھی پتا ہے اس بارے میں کہ ریل ایوینس پر بیسد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب rate februہ دیکھنے میں کندا نوروی نورو زی filmmakers از اگر آج کانگا میرے ایمین م DN مل اندر ہی اندر اندر چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا انتنالنس یو گو دے یو بی اپارت آف در ملیو یو گیت انتو دے یو ایکسپیرینس افراد ماتا تب ہی پتہ چلتا ہے کہ اصلیت میں کیا کھیڑی پفری ہے اس کے علاوہ میرے حساب سے تو کسی کو پتہ ہی نہیں کیا چل کیا رہا ہے اور یہ فیلم دیکھنے کے بارد لوگ نووے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں تو میں بولنے ہی سکتا وہ فیلم دیا پھر وہا ہی تونرا پستہ رہا ہے یہ پسند کریں گے وہاں ہے 4 out of 5 and what do you think public appeal کر پائے گی i think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film آج کل content کے زمانے میں when the OTT has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and you know getting to see how people are actually are indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know ایسی فلم دیکھنے کے بات پتہ لگتا ہے بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہے بہت سارے ناللیج ملتی ہے خود کو تو انسید آج کنی اینی ٹوم ڈیک این ہری فلم کم ان وچ اس فلم ای ریکمین یا دیکھنے دیکھنے کے بات اسی فلم بہت سارے ہوتی بڑی آئے فلم میں کچھ کہانے کی حد نہیں کیا کمال کی فلم بری ہے چھا گئی رانی مکور جی تو اس فلم رانی چھا گئی کہانی کیسے لگی کہانی تو اچھی ہے ریل سٹوری ہے تو کہانی تو بہت اچھی یہی تو بات ہے وہی تو ہے وہی تو اپنا انڈین اگدم بہت انڈین جو ومن ہوتی ہیں اس کا پیار اس میں دکھایا رانی مکور جی کہ بہت کامال کر دی اس نے سچھا دیکھیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ ماروے جانا ڈریں گے نہیں وہ الگ سٹوری ہے لوگ ڈریں گے نہیں ایسیو کے بات نہیں ہے اور ماں کے اپنے قانون ہیں ہمارے اپنے قانون ہیں عورت کا پیار آنت میں آکے جیتتا ہے یہ بات سچی ہے کیا ریٹنگ رہے گی آپ کی رانی مکور جی رانی مکور جی کی پکچر ہے اور بڑی ٹاپ کی پکچر ہے ساڑے چار سٹار دوں گا اس کو اس فلم کو تو پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ فلم بڑے چھ سیریس اور بڑی ہے فلم مزہ آگیا اس فلم دیکھو میں کتنا چہرہ اترا ہوا دیکھنی چاہیے بلکبول بہت ضروری فلم ہے فیملی فیملی سب پوری فیملی کی فلم لوگ دیکھیں گے مہت پولی سٹی ملے گی اس فلم ایک ریال سٹوری پہ آدھارت ہے کافی اچھی سٹوری ہے ایک ماں پورا جذبات بتایا اپنے بچوں کی طرف کیسے وہ اپنی بچوں کے لیے پورے جگ سے لڑتی ہے اور جتنی بھی اس کو مشکلات آتی ہے اس کو پار کر کے اپنے بچوں کو ملاتی ہے اس پہ بیج دیکھ کافی اچھا ٹریٹمنٹ ڈیریکٹر کا بہت کافی اچھا بنا تھوڑا اگر سنگیت تھوڑا اور ہوتا فلم میں تو اور اچھا ہوتا ہوتا فیملی بیٹھ سکتی ہے حالانکہ فلم میں کامیڈی ایسا کم ہے فرنٹ بینچرز کے لیے تو نہیں ہے نیش آڈینس کے لیے ہے ملٹی آڈینس کے لیے پرفارمنس اچھا رانی مکر جی نے تو پورا فیچر اپنے کاندے پر پورا پیچر لے باقی سرکلا کار اچھا کام کیا جیم سرک جیم سار خاص کر کے اچھا کیا نینہ گپتا جی اچھا کیا ریڈنگ رہ گیا چار 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 کہانی اچھی ہے مجھے کام بہت اچھا لگا ڈیالوگ بہت اچھے کافی اموشنل کر دیتی ہے فلم اور ایک اچھا سبجیکٹ ہے ڈیریکشن کمال کا ہے ڈیریکشن بھی کمال کا ہے فلم دیکھنے لائق ہے بلکل کرے گے بلکل کرے گے جلو پائیں گے لوگ مجھے لگتا ہے حالانکہ فرسٹ مجھے سلو لگا بہت سیکنڈ ہاف بہت اچھا ہے دیکھنے لائق ہے مجھے چارٹس جی امیزنگ مووی اور ایسے فلم ایک طرح سے ایک آرٹ فلم دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں آرٹ فلم ہوگی اس نوٹ کمیشن مووی اس آرٹ مووی این ایک گوڑ ایک طرح سے ہم کو نولیج ملی ہے ایسا ہوا ہے ایک دوسرے دیش میں جو ہمارے بھائی بین کے ساتھ آتی اچار کیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ پیسو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا لگا سب دیکھ کر رانی مکھر جی کیسے لگ رہی تھی سکرین پہ کام رانی کیسے رانی کیسے رانی رانی رولی دیا ابینے کر کے ایسا رول کر کے بہت اچھا ابینے کیا انہوں نے میرے آنکھوں میں آسو آگئے انکہ ایکٹنگ دیکھ کر پرفیکٹ مردر رول شی اس دن اور ایسے کام کرتے رہنا چھئے رانی ایسے ایسے ایموشنل رول کرنا چھے مردانی مردانی ہم دیکھ رانی مکھر جی کو ابینے کرنا چاہیے بہت اچھی ایکٹرس ہے پبلک کو لگے گا پبلک کو بھی ڈالیج ملے گی ایسا ہوا ہے کسی اپنے لوگ انڈین کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسا پبلک کو بھی اچھا لگے گا فلم اینڈیا 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 رانی اینڈیا میسیس چیڈر جی نوروی رانی مکھر جی اینڈیا میں نے دیکھی بھائی مجھا اچھی لگی بہت ایک ٹچ فیل والی مووی ہے سب سے بڑی بات ماں کا پیار پیار اور ماں اپنے بچوں کے لئے کیا گزر جاتی ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ اینڈیا جو نوروی میں رہتی ہے اس کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے نوروی والوں کو لگتا ہے ایک ماں کا جذبہ ایک ماں کی اتنی بڑی ہوتی کہ نوروی سے نہیں پورے بھا کے دیس اور اپنے دیس سے پورا لڑ جاتی ہے بڑ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چیز ہے کہانی ہے کہانی دیکھی میں نے سب کی مہمد ہر چیز سے بچوں کو بھولتے نو مہین پیٹ میں رکھتی ہے پھر ان کو پر وارش کرتی پر وارش کر تو کوئی بچوں کو ایک دے تھوڑی چھوڑ دے گی کسی بھی کوئی بھی انسان اٹھا کے لے جائے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا تو امیزنگ میں تو اوڈیون سے سجیس کروں گا سجیس کیا وہ سب لوگ جائیں گے موسی تو ماں لوگ جتنی وہ تو سب موووی دیکھیں گی رانی کا کام رانی رانی میں ہم تو خود بچ پنس ان کے بہت بڑے فین رہے اور کافی ٹائم بعد ان کی مووی آئی اس سے پہلے مردانی تھی مردانی میں جو مردانی میں جب انہوں نے مردانی مردانی جو ان کا کام تھا اس کے بعد آنے کے بعد میسیس نوروی میں جنگا وہ لگا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ فلم دیکھو گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ریال ہی کہانی چل رہی جسے طریقے جو ریال میں تھی انہوں نبھایا ہے تو مجھے تو لگتا ساتھ ویسے تو انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے زیادہ بیٹر ایسا لگا سی ریال انہوں نے خود لے لیا رانی جی ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے میسس چینڈر جی ورسیس نوروی میں فلم کو پاس ملیں گے ساڑھے تین سٹار دینا ساڑھے تین دیکھئے رانی مکر جی کافی ٹائم بڑے پر دیکھئے کیسے لگی پکچر مجھے پکچر بہت اچھی لگی جس طرح سے پکچر لکھا سکین پلے جی اور آنی مکر جی 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 انٹینشنل تھا اور کیونکہ یہ فلم ہی جو ہے پوری ماں کے اوپر بیزد ہے اور ان کا کیسا ریاکشن اکچول میں تھا اس کے اوپر ہے تھوڑا بہت فلمی تڑکا ملا کر تو میرے ساپ سے I mean I love the film every bit of it I love یہ فلم دیکھنے کے بات ایسا لگے گا لوگوں کے نورویے نہیں جانا چھے اپنے چھوٹے بچوں کو لیں نہیں نہیں دیکھیں ایکشلی بادر سے لیا ہے جی جی میں نے کہا اور لوگ کو بھی پتا ہے اس بارے میں کی real events پر بیزد ہے فلم اور آج کل کے زمانے میں جب انسٹرگرام اور فیس بک everywhere we get جدی کی میکنی بنیاب ing よ میگر针ی bewًا جی بری پر دی بی کو بی بی اندر اندرونی چیزیں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا until and unless you go there you'll be a part of that crowd, you'll be a part of that milieu you get into the you experience it for that matter tab ہی پتہ چلتا ہے کہ اصلیت میں کیا کھیڑی پپ رہی ہے اس کے علاوہ میرے حساب سے تو کسی کو پتہ ہی نہیں کیا چل کیا رہا ہے اور یہ فیم دیکھنے کے بارد لوگ نووے جانا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے وہ اس کے بارے میں تو میں بولنے ہی سکتا because I don't think people have that you know people hold on to certain things so that matter and the memory is not as sharp or perhaps they don't really hold on to things as long تو اس کے وجہ سے norوے توریزم کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے ساپ سے otherwise I mean I don't really have to say anything on that I mean I personally feel that everything is the way it is this is reality and that's how and it's a great friend to be made what is your rating for Mrs. Chhattinji vs. Norway 4 out of 5 and what do you think public appeal کر پائے گی اس کے لئے I think people should come and watch the film it is a meaningful film it is a nice film it is a real film آج کل کنٹ کے زمانے میں when the OTT has really proliferated so much and people are getting a taste of different kinds of content different kinds of cinema different kinds of films series for that matter getting to see the reality and getting to experience the flavor of moving abroad and you know getting to see how people that actually are Indians are actually treated out there it is a brave tale to tell and at the same time a person should come and experience it to know things you know ایسی فلم دیکھنے کے بات پتہ لگتا ہے بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہے بہت ساری ناللیج ملتی ہے خود کو تو انسید of watching any Tom, Dick & Harry film come and watch this film I recommend you to watch this film because this is a wonderful film to watch میں چھئے خ casos definitely ہای parking ړیو ڈیو